In this video you are going to learn how to create speech to text converter app using html, css and javascript اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایک speech to text converter app بنا سکتے ہو html, css اور javascript سے آپ جو بھی بولو گے وہ آپ کی وائس جو ہے اس کو یہ convert کار دے گا تیکسٹ کے اندر وہ بھی using just javascript بہت ہی سپل پر جا گیا ہے اگر آپ کو basic html css آتی ہے نہیں آتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں میں ایک ایک چیز کو in depth جا کے explain کرو گا تاکہ جو beginners ہیں جو ابھی javascript میں start کر رہے ہیں یا جنہیں ابھی javascript کی basic پتہ ہے تو وہ بھی اس project کو ساتھ ساتھ میرے کے لئے سالو کریں گے تو add the end اس project کو بھی بنا لیں گے اور ساتھ میں جو بھی اس کے اندر concept استعمال ہوئے ہیں ان concept کو بھی understand کر لیں گے so let's start اب اس کو create کرنے کے لئے آپ نے وی ایس کوڈ گندر آ جانا ہے وی ایس کوڈ گندر آپ نے تین فائلز لینی ہے index.html style.css اور script.js index.html کے اندر آپ نے css کی فائل کو اور javascript کی فائل کو لنک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے html کی basic coding لکھنی ہے وہ just آپ نے ایک div لگانی ہے اس کو آپ نے class لگا دینی ہے container اس کے نیچے آپ نے ایک h3 کا tag لینا ہے اس کے وہ آپ نے just text لکھ دینا ہے speech to text converter javascript اس کے نیچے ایک آپ نے div لینی ہے اس کو آپ نے id لگا دینی ہے result جو ہم بولیں گے اور جو recording ہمیں div میں show ہوگی جو ہمیں text show ہوگا اس کو ہم نے id لگا دینی ہے result اس کے بعد ایک آپ نے button لینی ہے button کے اوپر آپ نے on click event لگانا ہے اس کے اوپر آپ نے function call کا لینا ہے start converting اور یہ function ہم call کریں گے پھر javas کے فائل کے اندر اس کو ہم define کریں گے اس کے بعد اس کے اندر button کے اندر آپ نے text کی بجائے ایک icon لگانا ہے اس کے لیے آپ font awesome cdn کا لنک استعمال کرو گے اس cdn ہم لگا کے اس کے بعد اس کے اندر آئے کا ہم نے font لگا دینا ہے font awesome جو کہ ہمارے پاس ہے microphone اور اس کو اگر ہم browser میں open کریں گے تو بالکل ہی basics اس کی coding آ رہی ہوگی جس کے اندر ہمارے پاس جاستے ایک text آ رہا ہے اور text کے نیچے ایک microphone آ رہا ہے جاستے اتنی اس کی ہماری htm coding ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو style کریں گے تو style کرنے کے لیے آوں گا ہم اس css فائل کے اندر تو سب سے پہلے جس کی parent ڈیو ہے ہمارے پاس container اس کو select کریں گے یہاں پہ container اور container کو ہم padding لگائیں گے zero بلکہ اس کو padding لگانے کی ضرورت نہیں ہے rdm نے padding بھی zero کی ہوئی ہے margin بھی zero کیا ہوا ہے box sizing border box text decoration none style none یہ آپ کی base سے coding ہوتی ہے یہ آپ نے ہر css فائل کے اندر لگانی ہوتی ہے اگر آپ اس میں کوئی font install کر لو وہ آپ کے لیے اچھا ہے اگر نہ بھی کرو تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں جب آپ سیکھ رہے ہو لیکن جب آپ ایکچول میں کوئی project بنا رہے ہوتی ہو کسی client کے لیے تب آپ نے font کا بڑا اچھے سے کیا رکھنا ہوتا ہے کیونکہ font جو ہے وہ آئی catchy design میں بہت زیادہ matter کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو display لگا دینا ہے display اس کو آپ کا دو کہ flex container کو اور justify content center line item بھی center تاکہ آپ کا جو content ہے vertically اور horizontally دونوں طرف سے x ایکسے سے بھی اور y ایکسے سے بھی آپ کا وہ center میں آجا اس کے بعد flex section وہ آپ اس کو لگا دو column اور اس کے بعد اس کو box shadow box shadow آپ اس کو لگا دو rgb red green blue اور alpha تو وہ آپ اس کو لگاؤ گے سارے zero zero اور green بھی zero blue بھی zero اور جو alpha ہے نا وہ آپ لگاؤ گے اس کو zero point one six اور اس کے بعد آپ اس کو اس کی جو dimension ہے وہ define کروں گے zero pixel اور اس کے بعد one pixel اور four pixel save کرو اس کو check کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کا ایک box shadow بڑا اچھے سے apply ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو width لگا دو ایک specific width ہم اس کو لگائیں گے width اس کو ہم لگا دیں گے 60 pixels sorry 60% اور اس کے بعد اس کو ہم height لگا دیں گے height اس کو ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ 400 pixels اور اس کے بعد اس کو ہم لگائیں گے margin margin تو margin اس کو ہم top اور bottom سے لگائیں گے 20 pixels اور left right س ہم لگائیں گے 8 save کیا آپ اس کو check کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کو content یہاں پہ بڑے اچھے سے display ہو رہا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا padding ایک دفعہ لگا دیتے ہیں تھا کہ تھوڑا سا content ہمارے پاس اور اچھے سے display ہو جائے اس کو check کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس اچھے سے display ہو گئے تو save کیا اب اس کو check کرتے ہیں تو نہیں اب بھی ہمارے پاس صحیح سے نہیں ہے چلے اس کو ہم ایسے رہنے لیتے ہیں padding کو اب اس جو جو آپ کا container رہنا اس کے نیچے آپ جو h3 کا tag اس کو style کرو h3 اور اس کو جاستہ آپ لگا دو کہ padding padding اس کو ہم لگا دیں گے 15 pixels اس کے بعد container container کے اندر اپ پاس ایک ڈیا result والے اس کو ہم select کریں گے result اور اس کو ہم لگا دیں گے border border اس کو ہم لگا دیں گے 1 pixel solid اور اس کو ہم لگا دیں گے padding padding اس کو ہم لگا دیں گے 40 pixel top اور bottom سے اور left right سام اس کو لگا دیں گے یہاں پہ 50 pixels اس کے بعد اس کو ہم لگا دیں گے font size اس کے اس کو ہم لگا دیں گے لائٹ سا font size وہ اس کو ہم لگا دیں گے یہاں پہ 14 pixels اس کے بعد ہم اس کو لگا دیں گے line height line height بھی ہم اس کو دے دیں گے 25 pixels save کیا اب اس کو یہاں چیک کرتے ہیں اس کو reload کیا اچھا تو اس کو اچھا اس کو ہم just اگرفہ id کا through get کرتے ہیں اب چیک کرتے ہیں ہم کچھ بھی پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے perfectly آ رہا ہے اور تھوڑا سا کیا ہے کہ اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ایک solid لگائی ہے hide weight سے اور اس کو ہم نے just padding لگائی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا change کریں گے تو اس میں ہم آئیں گے styling file جندر تو اس کو ہم سے fix جو ہے وہ hide لگا دیں گے پہلے اس کو ہم ویڈٹ سے لگاتے ہیں پھر اس کو ہم لگا دیں گے 80 pixels 80 یا ہم لگا دیں گے 90% اور اس کے بعد اس کو ہم لگا دیں گے یہاں پہ margin bottom margin bottom اس کو ہم لگا دیں گے 30 pixels تاکہ اس کا جو icon ہے microphone والا اور اس کے درمیان تھوڑی سی space بن جائے یہ آپ کے پاس آ گیا اور اس کو ہم ایک دفعہ ویسے تو just padding اچھا ہم نے just x لگائیں اس کو پی ایکس لگائیں گے اب یہ اچھے سے یہ آ گیا دراصل ہم نے just x لگائے ہو تھا پی ایکس نہیں لگائے تھا اس وجہ سے یہ error کر رہا تھا اب اس کے نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے button کے tag اس کو آپ نے style کرنا ہے اس کے styling بہت ہی آسان سی ہے آپ نے سب سے پہلے گیا اس کے بعد اس کو font size 20 pixels height 80 pixels اور width 80 pixels چونکہ ہم نے اس کو رونڈر بنانا ہے تو اس کے لئے border radius 50% اور اس کے بعد background background اس کا use کریں گے indigo اور جو اس کا font color ہم استعمال کریں گے white وائٹ کے لئے triple f code یہ آپ six time f بھی لکھ سکتے ہو save کیا اور اس کو چیک کرتے ہیں یہ آپ پاس بڑے اچھے سے display ہو رہا ہے اب اس کا آپ کو تھوڑا سا یہ جو border ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم border outline اس کی none اور none ساتھ اس کی outline جو ہوا بھی ہم کر دیں گے none save کیا یہ اب یہ آپ پاس button بڑے اچھے سے style ہو گیا اور ساتھ میں آپ کے پاس اس کا icon sorry button بھی style ہو گیا اور ساتھ میں اس کی واقع CSS کی coding وہ بھی آپ کی complete ہوگی اب یہ جو اس کا demo اور یہ والا اس کی almost CSS same ہی ہو گئی ہے تقریباً same ہے اس کی ویڈز کا issue ہم نے ویڈز زیادہ لگائی اور اس کی ویڈز کام ہے اور اس کا border کلا رہا ہے وہ آپ اس کو chain کار سکتے ہیں جس حساب سے مرضی کرنا چاہو تو آئیہوب آپ اس کی سمجھ آگئے ہوگی کہ کس طرح سے آپ نے HTML اور CSS کی مدد سے اس کا UI بنانا ہے اب باتا ہے ہم اس کے جاوسک کی طرف جس کے ثروہ ہم نے اس کے اوپر فنشنالٹیز اپلائی کروانی ہے تو اس کے لیے ہوں گا میں سکرپٹ فائل کے اندر تو سکرپٹ فائل کے اندر آپ سب سے پہلے جو آپ کو اس آئیڈی ہے نا اس کو آپ نے ویڈیبل کرنا سٹور کروانا ہے ہم یہاں پہ ایک لیں گے ویڈیبل اور اس کا نام دے دیں گے result result اور result کو ہم اقبال کر دیں گے یہاں پہ document dot get element by id اور id ہم یہاں پہ پاس کر دیں گے اس کی result جو ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے تو اس کی ایڈی یہاں سے ہم کوپی کریں گے اور یہاں پہ لگا دیں گے یہ اس کی ایڈی لگ گئی اب اس کے بعد جو ہم نے فنشن وہاں پہ لگایا تھا فنشن اور یہاں پہ ہمارے پاس start converting یہ والا اس کا بھی ہم اسے پروپر ٹھیک سے define کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اوپر ایک آپ نے condition لگا دینے condition کونسی ہوگی if اس کے اندر آپ یہاں پہ get pass کروں گے اس کو web get اور اس کے بعد اس کو آپ نے as it is لکھنا ہے کیونکہ یہ by default میں آتے ہیں speech اور recognition 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 اور in window in window کہ speech کو آپ recognize کروں یہاں پہ اس کے بعد آپ اس کے اندر pass کروں گے کہ variable اور variable کو آپ نام دوگے speech recognizer اور اس کو آپ equal کر دوگے new اس کے بعد آپ کا webcat speech recognition webcat speech recognition webcat speech recognition customization یہ میرے پاس by default اس کی ساری coding آ رہی ہے جس میں tap press کروں گا تو یہ میرے پاس سارا جو project وہ complete ہو جائے گا کیونکہ میں اس کو already complete کیا ہوا ہے تو وہ ساری coding کی suggestion میں جائے دی رہا ہے اگر آپ اس کے علاوہ کو ڈی ایم جو پلگین ہے اس کو انسٹال کر لگے تو آپ کو یہ کافی حد تک یا کسی بھی پروگرامنگ لینگ میں ہیلپ کرے گا جہاں بھی آپ کوئی ایرر آ رہا ہے یا جہاں بھی آپ نے کوئی لائن کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ just tap press کرو گے تو automatically complete ہو جائے گی لیکن as a beginner آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ as a beginner آپ استعمال کرو گے تو صرف آپ coding میں master نہیں بن سکو گے جب آپ کو coding آتی ہے جب آپ coding ایک انسٹ اچھے سمجھ سکتے ہو تب آپ نے plugins کا استعمال کرنا ہے وہ جب بھی ضرورت پڑے گی میں آپ کو اس حاصل بتاتا رہوں گا کہ کب آپ کو اس کی ضرورت ہے آپ اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک یہاں پر چیک کرتے ہیں ایک دفعہ اس کو click کر کے اس کے اوپر click کرتے ہیں ابھی تک اس کے اوپر کوئی فنکشن جو ہے وہ perform نہیں ہو رہا تو میں یہاں پہ ایک دفعہ alert کا دعا کے اس کو چیک کرتا ہوں پہلے ایک دفعہ ہمارے پاس alert شو ہو جائے alert تمہارے پاس perfectly آ رہا ہے اب یہ speech reorganization اب یہاں تک ہمارا code جو ہے وہ work کر رہا ہے لیکن اس کو ہم نے test کس طرح سے کرنا ہم یہاں پہ speech reorganization start ایک فنکشن ہے ہمارے پاس by default اس کو یہاں پہ call کریں گے save کریں گے save کرنے کے بعد جیسے اس کے اوپر میں click کروں گا button کے اوپر تو میرے پاس یہ اوپر آپ کے پاس دیکھو icon آ رہا ہے یہ red wall icon اگر آپ اس کے top کے اوپر دیکھو رہا تو i think میں آپ کو show نہیں کر پا رہا یہ بھلا اس کے اوپر top کے اوپر دیکھو جہاں پہ یہ آپ کے پاس ہے یہ tab لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر مقلک کرتا ہوں تو میرے پاس آ رہا ہے یہ icon اب اگر میں اس کے اوپر بھی اس کو لگایا ہوا ہے مطلب یہ ایک دفعہ اس کو allow کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے choose your microphone to allow اگر اس کو آپ پہلی دفعہ یعنی check کرو گے تو یہ آپ کے پاس بھی microphone کی مطلب مانگے گا کہ آپ اس کو allow کرو اب چونکہ آپ live server کا استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس اس کی permission نہیں مانگ رہا انہیں تو automatically اس نے permission مانگے نہیں ہوتی ہے اگر اس میں یہاں پہ جو code ہے normal والا جس کے اندر آپ اس کو بنا رہے ہیں اگر اس کو اوپن کرو یہ ہم بنا رہے پریکٹس والے فولٹر کے اندر اب یہاں بھی اس کو اوپن کرتے ہیں تو اب اگر اس کو میں کلک کروں گا تو یہ ہمیں مانگے گا کہ آپ microphone کو allow کرو لیکن جب آپ live server استعمال کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو allow کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تب automatically allow ہوتا ہے اس لئے آپ کا پاس جہاں علاو نہیں آ رہا اگر آپ live server کا استعمال کر رہے ہو تب آپ کے پاس جسٹ اسی طرح سے recording سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے اس آئیکن کو چیک کر لینا ہے کہ آپ پاس red وال آئیکن باندھ رہا ہے اگر آپ یہ live server کا استعمال نہیں کر رہے ویسے فائل کو اوپن کر رہے ہو تب اگر آپ کے پاس یہ allow والا option آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا code perfectly work کر رہا ہے ادرہ ویسا آپ کے code میں کئی نکی error ہے آئیہوب آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی اب اس کے اندر آپ نے دو تین اس کو فنکشنالٹیز لگا نہیں ہے کہ آپ کی جو speech ہے وہ recognition اس کا true یعنی speech recognition not continue true مطلب آپ اس کو continuously record کر سکو اس کے بعد اس کا interim result کہ اگر آپ کو کوئی بھی speech بودھ رہے ہو اس کا جو result یہ آپ کے سارے بارے ڈیفالٹ ہے مطلب آپ نے اس کو call کرنا اس کو بعد speech recognition dot language کہ speech کو یاد کرنے کی speech کو recognize کرنے کی جو language ہے وہ انگلیش کہ آپ انگلیش میں بول رہے ہو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انگلیش کو ہی لکھے گی آپ اردو میں کچھ بولو گی وہ بھی لکھے گی لیکن وہ انگلیش وارڈز کے اندر جس طرح سے ہم کسی کو میسج کرتے ہیں وارڈس ایپ کے اوپر ہم میسج کرتے ہیں یا ہم اپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی اور انڈیانز میں تو ہم وہ نارمال ٹیکس کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں کیا حال ہے لیکن ہم انگلیش میں رہ ہوتے ہیں تو سیم اس طرح سے آپ جو بھی بولو گے اردو میں بولو گے تو جس طرح سے آپ کسی میسج کو ٹائپ کرتے ہو سیم اس طرح سے وہ انگلیش میں کروات کر دے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر یہ آپ کی speech recognition start ہوگی اب یہاں تک آپ جب call ڈکھ لوگی نا تب اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بود رہے ہو آپ کا بروزر اسے recognize کر رہا ہے اسے یاد کر رہا ہے اب جسٹ ہم نے اس کو اس کا result رہنا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک اور variable لیں گے اس کا منام دیں گے final final transcript transcript اور اس کو ہم کل کر دیں گے ایک empty کے اندر empty کے اندر یہ ہمارے پاس ایک جسٹ empty variable final transcript اب اس کی نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک آپ نے کہاں پہ speech جو recognition ہے اس کے اوپر آپ نے function لگانا ہے speech recognition result کہ جب اس کا result ہے اگر ہمارے پاس ہم کوئی speech بکار رہے ہیں تو اگر اس کا کوئی result آتا ہے اس کے لئے میں آپ use کرتے ہیں on result اس کا event on result جب ہمارے پاس on result کے اوپر ایک ہمارے پاس function جب وہ چلا دو اور یہاں پہ ایک دفعہ مطلب لگا گے اس کو چیک کریں گے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ on result جب کوئی بندہ بول رہا ہے تو اس کی وائس یہ computer recognize کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی result تو مل رہا ہے اگر وہ result میں مل رہا ہے تب ہمارے پاس alert box show ہو جائے گا اب اس icon کو اوپر میں کلک کرتا ہوں جب میں اس کو اوپر کلک کروں گا تو جو بھی میں بول رہا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی result تو جا رہا ہے اب جیسے یہ computer پہ پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی result جا رہا ہے کوئی نہ کوئی جو speech کلک کرتا جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو بولا ہوا ہے کہ on result کہ جب بھی آپ کو result ملے ساتھ کہ آپ ایک alert box show کر دو اب یہاں پہ آپ کو corporate effect lever کر رہا ہے اس کو یہاں پہ save کیا اور یہاں پہ ایک دفعہ اس کو خالی رہنگ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اس کا alert box ہے وہ چلا جائے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک اور آپ نے variable لینی ہے variable کو آپ نے نام دینا ہے inter transcript inter transcript اور اس کو آپ نے ایک وال کار دینا ہے اندر آ جائے گا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک لگاؤ گے loop اس کے لئے آپ for loop کو استعمال کرو گے اور یہاں پہ آپ نے ایک variable لگانی ہے اس کو آپ نے آئی دکھرنا ہے کہ آئی variable اور اس کو ایک وال کار دینا ہے event ڈوٹ target اور ڈوٹ 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 کہ آپ کا جو result ہے اس کا index وہ اس کے اندر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ condition لگائیں گے اگر ہمارے پاس آئی جو آپ data بول رہے ہو وہ اگر less than ہوتا ہے event ڈوٹ 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 ٹھوٹ zed ڈوٹ اگر ڈوٹ ایک نوکو آپا ا پپر اگلو دو اگلو اس کے پاس ایک نوکو آپ ایڈ کار دو اس کے پاس ایک اور نوکو آپ نے وریابل لیں گے اور اس کمیک والکرنگی گے یہاں پر ٹرانسکریپٹ کے اور ٹو کریں گے ایونٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈاڈس کے یہاں پاس جو ڈاڈس ہارے ہیں یہ آپ نے ڈاڈس والا جہاں میں لازمی لگانا ہے کیونکہ اسے Park میں اگلو لینا ہے تو ہم یہاں پہ ایرے کریں گے bers per کے اندر آئی جو بھی اس کا اندیکس نمبر باندھا رہا ہے جو بھی اس کا content باندھا رہا ہے اور ساتھ اس میں اس کا اندیکس نمبر zero سے start اس کے بعد transcript اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے transcript کو replace کریں گے transcript dot replace یہ بھی اس کا بائی default function ھائی replace اور replace کے اندر ہم کیا کریں گے کہ next line کو replace کریں گے یہاں پہ next line اور ساتھ میں بیکرراکٹیک لگا دیں گے بھی آپ اس کو کلوز کر دیا اب جو ٹرانسکریپٹ ہے وہ بھی آپ کا یہاں پہ ریپلیس ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک ایمنٹ لگانا ہے اور ایمنٹ آپ کیا لگاؤ گے کہ ایف جو آپ کپس ایمنٹ ہے ایمنٹ ڈاٹ ریزلٹس اگر آپ کو جو ایمنٹ کا ریزلٹ ہے اس کے اندر آپ کے پاس آئی مطلب کوئی جو ویلی ہے وہ مجود ہوتی ہے تیرا کیا کرو اس کو اس فائنل کا دھو جو بھی آپ نے پانٹ بولے ہیں جو بھی آپ ایک اندر ریکارڈنگ کی ہے جو بھی آپ ایک اندر اس کے اندر موجود ہے تو آپ کو آئے معللے جو فائنل کر دیمی ہے اس نیعل اگر آپ کو فائنل ہے؟ اگر آپ کو فائنل ٹرانس کرپٹ ہے اس کو اس قروف کیues کو کر دیم ہے غیفی بھی اس کو پرنٹ ریکلبائیں گے ابھی اس کو یہاں پہ کریں گے اور اس کے ایمنٹ کا ہے cracked اس کے سنت کیا کرو اور اگر آپ کا ٹرانسٹ کیپٹ 생겼ی وارڈ کرو ایک وایفی ایک وال نہیں ہوتا تو جو سیکنڈ والی ڈیو آپ کے پاس ہے انٹر ٹرانسکرپٹ اس کو آپ ایک وال کر دو سیم اسی طرح سے ٹرانسکرپٹ کے سیو کیا اور لاسٹ میں آپ یہاں پہ اس کو کنسول کے مطلب سے ایک دفعہ چیک کرتے ہیں کہ مار پاس کوئی ڈیٹا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو یہاں میں ایک دفعہ جیسے ڈبل ایچ جی لے کے اس کو چیک کروں گا اور یہاں بھی اس کو ایک دفعہ کلک کرتے ہیں اس کے اوپر اور ساتھ میں بولتا رہتا ہوں اور کنسول میں چیک کرتے ہیں کنسول میں چیک کیا تو جو بھی میں بول رہا ہوں جتنی دفعہ ہم بول رہا ہوں ساتھ ساتھ اس کے نمبرز بھی ایڈ کر رہا ہے مثال کے طور پر مگر میں کوئی بھی ورڈز بول کے اور چپ کر جاتا ہوں تو ساتھ میں اس کی یہ کونٹنگ بھی تیز کر رہا ہے کہ یہ یہاں تک کتنی کونٹنگ ہو چکی ہے اور ساتھ میں اس کا جو ڈیٹا اس کو بھی سٹور کروا رہا ہے کروا رہا ہے اس کے انڈیکس نمبر کے ساتھ اب انسٹیٹ آف ایچ جی ایچے میں کیا کروں گا کہ میں جو ورڈز خود سے بول رہو نا ان کو یہاں میں پرینٹ کروانے کو کوشش کروں گا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا وہ بھی سمپل سا ہے کہ آپ فائنل سکرپٹ کہ آپ جو فائنل بول رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کا جو انٹر ٹرانسکرپٹ ہے وہ والا ان دونوں کو ساتھ میں پرینٹ کروا دو اب دونوں ساتھ میں جب پرینٹ کروا گے تو جو بھی آپ ڈیٹا بولو گے پہلے والا اور لاسٹ والا وہ دونوں اس کے ساتھ پرینٹ ہوگے اب جس طرح سے میں کوئی بھی اندر بوز رہا ہوں مثال کے طور پہ میں اردو میں بوز رہا ہوں یا انگلیش میں بوز رہا ہوں وہ سارے ڈیٹا کو یہ کنسول میں پرینٹ کروا رہا ہے آپ دیکھو نہیں کتنے وہ لائنیں بنا رہا ہے اب یہاں پہ اس نے لے کر دے ڈیٹا بولو پہلے والا اور لاسٹ والا اس کے ساتھ پرینٹ ہو گیا اندر بول رہا ہوں انگلیش میں مطلب سالہ جو بھی بول رہا ہوں اپنی طرف سے وہ جو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اس کو یہاں پہ شو کروا رہا ہے اگر یہاں میں بولتا ہوں how are you تو یہ اس کو بھی پرینٹ کروا دے گا how are you مطلب وہ اگریکٹ انگلیش میں کر دے گا آپ انہیں اس کو وہ اس کو کھا پہ یہاں پہ پرینٹ کروایا گا اب انسٹیٹ آف کنسول میں نے اس کو پرینٹ کروایا چونکہ ہمارا جو ڈیو ہے اس کے اندر تو میں یہاں پہ دوں گا ہمارا پاس result ڈاٹ انر ایچ ٹی ایم میں result والی جو ہمارا پاس variable ہے اور اس variable کے اندر ہم نے result والی ڈی کو store کیا ہوا ہے جس کے اندر ہمارا پاس ڈیو ہے تو جو بھی ہم بولیں گے تو وہ ہمارا اس ڈیو کے اندر store ہو جائے گا اس کے اندر وہ show ہو جائے گا اب مثال کے طور میں مائک کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اب میں جو بھی بولنے کی کوشش کروں گا وہ سارا اس کے اندر store ہوتا جائے گا اس کے اندر show ہوتا جائے گا تو وہ اس کو ایک ایریک اندر store کروائے گا اور ایریک اندر جو بھی data ہوگا اس کا index number i لے کے اور اس کو یہ ہمیں ایک final words میں کرواڑ کر کے دے دے گا جس طرح سے میں جو بھی بودھ رہا اس کو یہ یاد ہے جو ہے وہ show کروانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ ایک html css اور javasیک مدد سے speech to text converter بنا سکتے ہیں اگر میں اس کو ایک دفعہ ریلوڈ کر کے انگلیس میں بولوں how are you i am fine my name is babarly i am a web developer do you know english i also know little bit تو جو بھی میں نے بولا ہے اس کو یہ اسی طرح سے print out کروا رہا ہے اگر آپ حوصلے کے ساتھ انگلیس بولو گے اگر آپ حوصلے کے ساتھ اپنے words بھی بولو گے نا اردو والے تو یہ ان کو بھی convert کر دے گا اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ اپنے جو words ہیں ان کو convert کر سکتے ہو ایک text کے اندار using html css اور javascript بہت آسان سا project ہے لیکن تھوڑا سا tricky ہے آپ اس کو خود سے بلانے کی کوشش کرو جہاں پر آپ کو issue آئے تب آپ نے جا کے وہ جو source code ہے اس کو دیکھنا ہے ادھر وائزہ آپ نے source code کو اپنے کرنا آپ نے خود سے منت کرنا ہے آئی hoop آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لوگ چینل پہلے در حفظ اٹھ کر رہے ہیں ان کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ